سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ اگر کوئی شخص خواب کے اندر پیاز دیکھتا ہے تو اس کی کیا تبیرات ہیں حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ تعالی نے نشات فرمایا کہ خواب کے اندر پیاز کا دیکھنا یہ مالِ حرام ملنے کی دلیل ہے بدی جب وہ پہنچنے کی دلیل ہے اور کوئی ایسی بات پہنچنے کی دلیل ہے جس سے وہ بندہ ناخش ہو جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا نیک ہے پارسا ہے پریزگار ہے اور کوشش سے اپنے آپ کو پیاز کھانے سے روکتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے اور اگر پارسا اور نیک نہیں ہے تو مالِ حرام جمع کرے گا اور اس میں ہمیشہ بری باتیں سنے گا اور خاص کر اگر پیاز سرخ رنگ کا دیکھے تو پھر تو جب اسے مالِ حرام ملے گا اور جب وہ لوگوں سے بری باتیں سننے کو ملے گی اور اگر پکا ہوا پیاز کھایا تو اس بات کا دلیل ہے کہ آخر خار حرام مال کھانے سے توبہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے طرف جاو رجوع اور توبہ کرے گا اور حضرت جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں پیاز کا دیکھنا تین وجہ پر ہے پہلی وجہ مالِ حرام کا کھانا دوسری وجہ غیبت چگلی اور بری بات کا سننا اور تیسری وجہ اپنے کاموں کے در خرابی یا پشمانی کا جاو سامنا کرنا ناظرینے کرام میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ نے کوئی ایسی خواب دیکھی ہے جس کی تبیر ہمارے چینل کے اوپر موجود نہیں ہے تو آپ کومنٹ کے اندر ہمیں وہ خواب سند کریں تو انشاءاللہ ہم اس کو پر جاوک ویڈیو بنائیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی روحانی یا شریح مسئلے کی طرف رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہ بھی کومنٹ سیکشن کے اندر آپ جاوو لکھ سکتے ہیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ